بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کمبائنڈ اینٹریز ٹیسٹ جو کہ یو ای ٹی لاہور ہر سال کنڈرٹ کرتی ہے اس کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کرے گی اس سال یو ای ٹی لاہور نے اپنے یو ای ٹی نے اپنے جو کرائیٹیریا ہے ٹیسٹ لینے کا وہ چینج کیا ہے اس دفعہ ہم لوگوں نے ویچول یونیورسٹی کی ہلپ کے ساتھ جو ٹیسٹ ہے وہ جس طرح پہلے مینویلی پیپر کے اوپر ہم لوگوں نے بابلز وغیرہ فیل کرنے ہوتے تھے اس دفعہ اس طرح کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا اس دفعہ آپ لوگ سینٹرز میں جائیں گے وہاں پر آپ لوگ کے پاس کمپیوٹر پروائیڈ کیا جائیں گے اور آپ اس کے اوپر آن لائن ٹیسٹ لیں گے تو یہ شیفٹس کے اندر ہوگا پروسیسی سارا پروسیس مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جو سٹوڈنٹ ہیں اس سارے سٹوڈنٹس اٹا ٹائم دیں گی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ دو شیفٹس بنا دیں جن کے اندر وہ ٹیسٹ ہوں گے اس ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے لیے آپ بے فکر دیں کہ یہ فرس ٹائم ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ کیسے ہم لوگ یہ اٹیمٹ کر پائیں گی کس طرح کہ یہ تو کافی پرگرم ہوگی اس طرح کا کوئی سوال آپ کو اپنے ذہن میں اپنا ہے اور اپنے مکمل تیاری کریں کیونکہ جو ٹیسٹ ہوگا اس سے پہلے آپ کے پاس ایک چانس ہے یعنی کہ ایک مک ٹیسٹ ہوگا یہ آپ لوگوں کو جب سارے سٹوڈنٹس اپنا ریجسٹر کر دیں گے انٹری ٹیسٹ کے لیے تو آپ لوگ کے لیے پاس جو دولمس لی پائے گی اس سے پہلے ایک مک ٹیسٹ ڈیٹھ بھی دی جائے گی اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر آپ اپیر ہو کر اپنے پریکٹس کے طور پر ایک ہفتہ پہلے جو ہے وہ وہ لوگ آپ انٹری ٹیسٹ دے سکتے ہیں یہ جیسا کہ آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا اموک ٹیسٹ گائیڈ دہ سٹوڈنٹس آن اٹمپٹنگ دہ کمپیوٹر بیسٹ ٹیسٹ مل بی آن سیٹڈے اور سنڈے ون ویک بیفور دہ انٹری ٹیسٹ دیت این دہ سائنڈ ویچول ہنویورسٹی سینٹر ایڈ دہ الوٹی ٹائم یعنی آپ لوگ ایک ہفتہ پہلے وہ لوگ آپ لوگوں سے موک ٹیسٹ لیں گے تاکہ آپ لوگوں کی ایک تفاہ پیکٹیس ہو جائے تاکہ وہ سٹوڈنٹس جن کی بسٹ ٹیمپٹن ہونی ہے جو مسٹیکس وغیرہ وہ نہ ہو پائیں اچھا تو آپ لوگوں کے پاس ایک تفاہ پیکٹیس ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں کا انٹری ٹیسٹ ہو جائے گا سیم اس ہی خفتے کے بعد وہ سارا کچھ آپ کی رولہ میں سلپ کے اوپر ڈیٹ وغیرہ لکھی ہوگی لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ لوگ میں سے کون کون لوگ ہیں جو کہ انٹری ٹیسٹ کے اندر اپیر ہو سکتے ہیں تو وہ تمام سٹوڈنٹس جن کی کوالیفیکیشن پری انجینرنگ ہے یا اس کے ریلیٹیڈ اس کے ایک کوالیفائے ہیں فرم اینی فورن کانٹری وہ لوگ اس کے اندر ٹیسٹ کے اندر اپیر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرمیڈیر ویڈ فیزیکس ویڈ میتھمیٹکس ویڈ سی ایس اسٹیٹکس وغیرہ یہ لوگ بھی اپیر ہو سکتے ہیں پری میڈیکل والے بھی اپیر ہو سکتے ہیں اور تو اور ڈیپلومہ ہولڈرز بھی اپیر ہو سکتے ہیں لہذا اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بے فکر رہنا کہ ہم لوگ اپیر نہیں ہو سکتے تقریباً ہر سٹوڈنٹ اس کے اندر اپیر ہو سکتا ہے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ جو اپورچونٹی آپ ضرور اس کو اویل کریں جب آپ لوگ ایک نیو ٹیسٹ دیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ کے پاس بے شک جو چند ایک لیمٹیڈ ہیں جو جن سے بھی دپارٹمنٹس آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ کو پاس چوئیس آتی ہے جب ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی چوئیس اپنے ہینڈ میں ضرور رکھیں یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کے پاس چوئیس بھی کوئی نہ ہو اور آپ لوگ ایڈ دے اینڈ سوچ رہے ہو آپ لوگوں کو پتا چلے گا آپ لوگوں نے کب آن لائن فیل کرنا تو فرسٹ آف آل میں آپ کو بتا دیا چلوں کہ اب تک یو ایٹی والوں نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی نیوز یا اشتہار وغیرہ نہیں دیا جیسے ہی وہ اشتہار کو ہی دیں گے تو میں آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر لازمی بتا دوں گا لہذا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ جلد از جلد سبسکرائب کا بطن کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی امپورٹنٹ انفرمیشن جو ہے وہ مسنا کر دیں پڑے اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اویلیبیلٹی آف تا ٹوکن سب سے پہلے آپ لوگوں نے جب اپلائی کرنا ہے انٹی تیسٹ کے لیے آپ لوگ کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے ایچ بیل کی کسی بھی برانچ میں جا کے ڈیو فیز ہے یعنی کہ ٹوائف ہنڈرڈ وہ پے کرنی ہے اور آپ لوگوں کو ایک ٹوکن دیا جائے گا اس ٹوکن کے اوپر ایک سپیشل سیریل کوڈ ہوگا اور آپ لوگوں کا ٹوکن نمبر ہوگا آپ لوگ گھر رہے ہیں اور گھر رہا کر اون لائن ایڈمیشن.یویٹی.پک اس کے اوپر جیسی آپ لوگ کلک کریں گے اس سائٹ کے اوپر جائیں گے تو آپ لوگوں کو دو سوال پوچھے گا فرسٹ آفال یوں سیریل نمبر اور یوں ٹوکن نمبر آپ لوگوں نے وہ فیل کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آپ کی پرسنل انفرمیشن وغیرہ پوچھی جائے گی اور آپ لوگوں کو ایک پکچر اپلوڈ کرنی ہوگی یاد رہے کہ یہ پکچر اچھی ہو یہ نہ ہو کہ وہ بلڈ سی پکچر ہو اور آپ لوگوں کو پہچان میں نہ آ رہے ہو یا بہت پرانی پکچر ہو تو بہتر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کمپلکیشن سے بچنے کے لیے آپ لوگ ایک ریسنٹ پکچر اپلوڈ کریں اچھا پکچر وغیرہ اپلوڈ کرنے کے بعد لیکن یہ یاد رہے کہ اگر آپ اپنی پکچر اپلوڈ نہیں کرتے تو آپ لوگ ایڈمیٹنس کارڈ اس ایڈمیٹنس کارڈ کے اوپر آپ لوگ سینٹر کے اندر انٹر نہیں ہو پائیں گے جیسے آپ لوگ یہ ساری جو پرسنل انفرمیشن جو فارم ہے وہ فیل کر لیں گے تو آپ لوگ اسے چوائس آف سینٹر پوچھا جائے گا آپ لوگ اپنے نزدیک ترین سینٹر وغیرہ کو سیلیکٹ ایڈیاس کو سیلیکٹ کر سکنے بھی یہ والے مہاری ایڈیاس کے لیے اندر پہنچنا ہمارے لیے آسان ہے جیسے آپ لوگ سیلیکٹ کریں گے تو وہاں پر موجود سینٹر جہاں بھی آپ کے لیے سیٹ آویلیبل ہوگی ایڈیویٹی والے آپ کو یونیورسٹی والے وہاں پر آپ لوگوں کو آسائن کر دیں گے آپ لوگوں کے پاس بات آتی ہے وہ دن جب آپ لوگوں نے انٹری تیس دینے جانا ہے لیکن اب اس دن پیپر میں کیا ہوگا کس ٹائپ کا پیپر ہوگا کیا وہ متمیٹیکل ہوگا ہنڈر پرسن انگلیش ہوگی اس کی بھی انفرمیشن آپ کو دی جا رہی ہے ہمیشہ یاد رکھیے کہ سمارٹ سٹڈی از مچ بیٹر اس ٹائپ کے جو ایم سی کیوز ٹائپ انٹری تیس ہو جارہا ہوتے ہیں یہاں پر آپ نمبر لینا چاہتے ہیں اچھے مارکس کے ساتھ آپ اپنی جو ہے ریکوائرڈ یا اپنی آپ کا امیشن ہے کہ میں اس دیپارٹمنٹ میں جانا چاہتا ہوں تو اگر آپ اس دیپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ٹائے کریں کہ ورکنگ ہارڈ کے ساتھ ساتھ یعنی کہ محنت کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا سمارٹ سٹڈی بھی کریں جیسا کہ آپ کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ فزکس 30% ہے متمیٹکس جو ہے وہ 30% ہے 10% انگلیش ہے اور 30% اپشنل سبجیکٹ اپشنل سبجیکٹ سے مراد ہے کہ کمپیٹر سائنس والوں کے لیے ڈیفرن سبجیکٹ ہوگا جبکہ انجینرنگ جنر بری انجینرنگ کے لیے یہاں پہ کیمسٹری ہوگا جبکہ پری میڈیکل والے سٹڈنس پری میڈیکل والے سٹڈنس کے لیے انگلیش، فیزیکس، کیمسٹری اور بائیو ہوگا آپ لوگوں کو جو سٹڈی جس طرح پہلے پڑھ چکے ہیں اس کے کمبینیشن پریفرابل کمبینیشن کے ساتھ آپ لوگو ٹیسٹ دے سکتے ہیں آپ لوگوں کو جب امتحانی سینٹر میں جانے ہیں of the entry ۱۰۰۰۰۪ Dios جس دن آپ کی entry ۱۰۰۰۰۰۰ ٹیسٹ ہونا ہے آپ لوگوں نے وہاں mangerě کئا کیا چیزیں لے کر جانے ہیں یاد رہے کہ لازمی طور پر لازمی طور پر آپ لوگوں نے اپنای photoo id لے کر جانے ہیں آپ لوگوں کو ادمیٹنس card یعنی رول nobeards ثلرکت ہو آپ کے اپس ہے ہی اس کے علاوہ کیا لے کر جانے ہیں آپ لوگوں نے اپنیُ آئیڈی لے کر جانے ہیں itすед ایڈی سے مراد ایسی وہ تمام آئیڈی ہیں جس کے اندر آپ لوگوں کے تصفیر وغیرہ ہو سکتی ہے اب اس میں آپ پر شناکتی کارڈ بھی شامل ہے اگر آپ پر شناکتی کارڈ نہیں ہے تو ان کے لیے نادرہ والوں نے جیویونایل کارڈ کی سہولت رکھی ہے وہ جائیں اور جا کر اپنے جو تمام تر جیویونایل کارڈ وہ اپنا بنوائیں یا تو جیویونایل کارڈ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو میٹرک کی جو سیڈیفکیٹ ہے جس کے پر آپ کی پکچرز ہو وہ ادر وائز کمپیوٹر آئیز دو میسائل آپ کے پاس ہونا چاہیے یاد رہے کوئی بھی چیز آپ لے کر جا رہے ہیں فوٹو آئیڈی وہ تب تک اتھینٹی کو تب تک ویلیڈ ہے جب تک کہ اس کے پر آپ کی تصویر ہے اگر آپ کی تصویر نہیں ہے اگر آپ میٹرک کا ریزلٹ کارڈ لے جاتے ہیں جس پر آپ کی تصویر نہیں ہے تو that is means nothing وہ آپ لوگوں تیسٹ کے اندر جو ہیں وہ انٹر نہیں ہونے دیں گے آپ کو پارٹی سپیٹ نہیں کرنے دیں گے لہٰذا precaution is much better than the cure اب پہلے ہی اپنے آپ کو safe کر کے جائیں تاکہ آپ کو during the test یا test سے پہلے کسی بھی قسم کی anxiety اور panic نہ ہو اس سے آپ بچ سکیں اچھا یہ last bit important information آئی ہے اس important information میں جو بہت important جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سال آپ لوگوں نے بہت ہی دھیان کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے تھوڑا سا tough ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے محنت پوری کریں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے تو آپ لوگوں نے کو بتاتا چلوں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ test automated ہے یعنی کہ online computers وغیرہ پر test ہوگا تو لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی rechecking کی facility نہیں provide کی جائے گی جیسا کہ آپ پیچھلے سالوں میں ہوتا رہا ہے کہ students وغیرہ ہمارے bubbles وغیرہ فیلنگ غلط ہوئی ہے یا آپ کا کوئی بھی claim نہیں مانا جائے گا کیونکہ یہ test automated ہے ٹھیک ہے لہٰذا آپ اپنی کوشش کریں کہ آپ لوگ جو ہے exact time پر جائیں کیونکہ اگر آپ لوگ time پر نہیں جاتے یا وہ students جو کہ اپنا test miss کر دیتے ہیں تو ان کو بھی یہ نہیں کہ ہم لوگ ایک shift میں miss کر دیا ہم لوگ next shift میں جا کر اپنی مرضی سے test دے سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو allow نہیں ہوگا آپ وہ test نہیں دے پائیں گے آپ لوگ کا سال ضائع نافذ